ہم نے پہلی دفعہ غالبا انشاءاللہ جی تاریخ میں اس وقت جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چلاو کیا ہے وہ ہم نے without any kind of political consideration of our own political parties of allies of any سفارش ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس وقت نومنیٹ کر کے پانچ کو ان پلیس لے آئے ہیں چار کی ہائے کورٹ اسلامباد نے سٹے دیا وا ہے اور دو کی جو جی پروسس ہے وہ ابھی ہم in the near future کر لیں گی ایک تو ہی ہے and this is a very big reform having independent board of directors to manage the companies without ministry's interference is a big step towards reform and it is a reform number two ہم سمجھتے ہیں کہ long term کے اندر یہ بی او ڈی بھی کام نہیں کریں گے ان کی privatization concession agreement کے ذریعہ privatization کے ذریعہ ہی حل ہے اس کے لابہ کوئی حل نہیں ہے اگلے سال میں کے انگر آپ کا first batch of distribution companies available for privatization کا expression of interest استحار میں کی form میں آ جائے گا اس کے اندر ہمارے financial advisors ہمیں ضرور recommend کریں گے کہ capacity market کی کتنی ہے کتنی companies کی privatization absorb کرنے کے لیے اس کا تائیون کے چار اکٹھے کریں گے کہ دو کریں گے کہ چھے کریں گے اس کا تائیون جو ہے اگلے دو سے تین مہینے کے اندر ہو جائے گا number of discourse کا ہم نے privatization کے لیے اسلامباد کی company گجرہ والا فیصلہ باد لاہور اور ملتان یعنی ساری اچھی کافی because they are much better on the books and they'll fetch us a good price through privatization of shares we are planning to privatize them the Peshawar HESCO and SEPCO these three companies we are planning to do through long term concession agreements جس میں صرف شیر کی ownership کا اثر نہیں ہوتی لیکن 20 سے 22 سال کا یا 25 سال کا جو بھی recommendation آئے گی اس کے تہت آپ concession agreements کیوں پر keeping investment obligations on them we will dispose them of and get the government to get out of this of running the business of distribution companies distribution companies کو اپنے اختیار اختیار عظیم وزیر اور وزارت کے میں سے نکال کے باہر نکالنا is a very big reform process third میں آپ کو بتا ہوں NTDC reform کے ہمیں national transmission کا system is marred with issues NTDC کے اندر ہم major reform کر کے اس کو restructure کر رہے ہیں کمپنی کو اس میں سے market operator جو dispatch merit اور ان کی اوپر decisions لے گا اور جو بی ٹو بی ٹریڈنگ بجلی کی کروائے گا اس کو carve out کر رہے ہیں NTDC کے اندر جو planning اور جو development کا کام ہے جہاں ہمارے اداروں کے اندر مکمل corruption rfp بنانا نہیں آتا ڈھیکا دینا نہیں آتا اس میں space رکھی جاتی ہے جی delays ہوتی ہیں overruns ہوتے ہیں ان کاسٹ ان کو ہم تین مختلف companies کے اندر restructure کرنے کی position میں اس وقت تقریباً آ چکے ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں fourth reform mr. chairman ministry کیا ہے ministry consist of a minister جو کچھ سالوں کے لیے آتا ہے کچھ مہینوں کے لیے آتا ہے ministry consist of a secretary جو کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں joint secretaries ہیں additional secretaries ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے جی ماضی کے اندر ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں لیکن ministry کا ایک institutional memory رکھنے والی expert arm کدھر ہے ان technical issues کو جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں expert مت بناو جس کے بغیر policy decisions ان چیزوں کو سمجھنے نہ آپ recommendation دے سکیں گے نہ میں کر سکوں گا اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے کوئی ایک technical arm اور expertise چاہیے کی نہیں چاہیے کدھر ہیں ministry کو technical help policy making کے اندر analytics کے اندر policy making کے اندر اس کی changes لانے میں کون کا رہا ہے اس کے لیے ہم پی پی ایم سی کے ادارے کے اندر ایک پوری change کر کے ایک پورے ادارے کو build کر رہے ہیں اس وقت جو اگلے تین سے چار مہینے میں full support services اگر آپ کی حکومت آئی گی آپ کی ministry کو دے گا ہماری حکومت ہے تو ہمیں دے رہا ہوگا proper technical support کے ساتھ آپ کا جو ففت ریفارم ہے اس ریفارم کے اندر آپ کی major major قسم کی overhaul کی ضرورت ہے آپ کی جو generation companies ہیں نندی پور ہے good do ہے ایک بوائلر خراب پڑاو ہے اس کے بوائلر کو کوئی ٹھیک نہیں کرا سکرا filter systems ہیں وہ کوئی خریدتا نہیں ہے نندی پور اور good do کی ہم سیل کر رہے ہیں ساڑھے ساتھ عرب روپے کی جو ترخواہیں ہم باقی companies کو دے رہے ہیں سالانہ ان کی trash equipment کو بیج کے liquidate کر کے ان ساڑھے ساڑھے ساتھ آٹھ عرب روپے سالانہ کی ترخواہ کا جو بوجھ ہے وہ ہم ختم کرنے لگے تو یہ تمام وہ reforms ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ آگی کی طرف جا رہے ہیں ایک اور میں آپ کو ارز کروں تیکنالوجی اس وقت شبلی صاحب اس وقت تیکنالوجی کی لیک آف availability اور transparency کی وجہ سے ہمارے پاس reliable جی ڈیٹا نہیں ہے آپ سمارٹ میٹرنگ سسٹمز اور تیکنالوجی کی introduction جب تک ان کمپنیز میں نہیں کریں گے آپ کو ریل ٹائم جی ڈیٹا اور لوگوں کی جو information ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی آپ کی policy making completely فرق ہوگی آخری بات ایک whole of the government approach ہوتی ہے ہمارے محکموں نے کبھی بھی اور محکموں کے ساتھ بیٹھ کے planning نہیں کی ڈیمانڈ کی آپ جو کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کہا سے آتی ہے planning commission finance ministry کبھی بھی ہم نے demand calculate کرتے ہوئے ان سے ان سے ایک ہم لوگ annual growth کو conservative figures کی basis کی اپنی demand کی modeling کر رہے ہم اس reform کی اوپر جا رہے ہیں کہ آئندہ بجلی حکومت نہیں خریدے گی اور جتنے بھی plants ہوں گے ایکس وائز پہ لگیں ہم ذمہواری نہیں اٹھائیں گے جو بنائے گا وہ ایک energy exchange کے ذریعے اگلے خریدار کو خود بیچے گا اس کے exchange کو operational کرنا ہمارے reforms کا ایک major حصہ ہے wheeling کی بات آپ کی حکومت نے خواہش کی ہماری بجلی حکومتوں نے خواہش کی کسی 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 نہیں ہو سکی wheeling کا اس وقت تاکہ standard capacity میں سے بجلی ہم نکال کے اور کسی کو ضرورت ہے جائے پلانٹ سے خریدے ہماری جو وائرز ہیں ان کو ایک ریزنبل کرایا دیں اور اپنے گھر تک پہنچائے جو بلک یوز ہیں تو یہ بہت میجر ریفارمز ہیں جو پار منسٹری اس وقت بہت اگریسیب لانچ کر رہی ہے اور انہی کے ذریعے آپ کا پاور سیکٹر ہوگا ایک میں آپ کو بات بت ہوں